اردو شاعری کی شروعات حضرت امیر خسرو کی دین ہے اور انہوں نے دوہے کی ایجاد کی تو میں سب سے پہلے اپنے کچھ دوہے پیش کرتا ہوں پہلا دوہا حمد ہے چندہ میں بھی نور ہے سورج میں بھی نور چندہ میں بھی نور ہے سورج میں بھی نور سب میں جس کا نور ہے وہ کتنا بھرپور دوسرا دوہا دیکھئے کہ منگا موتی چن لیے پہن لیا پکھراج من کا آہیرہ جب ملا آئی موہلاج من کا آہیرہ جب ملا آئی موہلاج تیسرا دوہا ماں کے لیے ہے کہ صاحب ہیں اپنی جگہ ماں کا اپنا مان صاحب ہیں اپنی جگہ ماں کا اپنا مان فیل صاحب کو جاننا پہلے ماں کو جان ایک دوہا اور دیکھئے کہ آئے مصیبت جب کبھی ایسے اچانک آئے آئے مصیبت جب کبھی ایسے اچانک آئے تانگے کا گھوڑا کہیں رستے میں مر جائے تانگے کا گھوڑا کہیں رستے میں مر جائے اور نردن کا دھن ایک ہی نردن کا دھن ایک ہی گنوالا ہو پوت نردن کا دھن ایک ہی گنوالا ہو پوت اپنی ساری نسل ہو کر دے گا مضبوط اپنی ساری نسل ہو کر دے گا مضبوط یہ تو دوہے ہوئے اب کچھ روائیاں پیش کرتا ہوں پہلی روائی دیکھئے کہ ایک کترہ دریہ ہے تو دریہ ہو جا ایک کترہ دریہ ہے تو دریہ ہو جا ایک زرہ سہرہ ہے تو سہرہ ہو جا ایک کترہ دریہ ہے تو دریہ ہو جا ایک زرہ سہرہ ہے تو سہرہ ہو جا اس طرح گزر عشق حدوں سے اپنی اس طرح گزر عشق حدوں سے اپنی ایک شخص اگر تو ہے تو دنیا ہو جا ایک شخص اگر تو ہے تو دنیا ہو جا ایک اور روائی دیکھئے کہ سردرد محبت میں مزا دیتا ہے اس پہ ایک ہی حرف بدلتا ہے باقی پورا مصرائیزیٹیز لیتا ہے کہ سردرد محبت میں مزا دیتا ہے ہر درد محبت میں مزا دیتا ہے سردرد محبت میں مزا دیتا ہے ہر درد محبت میں مزا دیتا ہے یہ درد بری چیز ہے مانا ہم نے یہ درد بری چیز ہے مانا ہم نے پر درد محبت میں مزا دیتا ہے پر درد محبت میں مزا دیتا ہے گھر چھوڑ کے فرزانے نکل جاتے ہیں اس میں دو کاپی مینٹن کیے گئے ہیں کہ گھر چھوڑ کے فرزانیں نکل جاتے ہیں در چھوڑ کے مستانیں نکل جاتے ہیں اور دنیا کے لیے دار اور عسن پر اپنے سر چھوڑ کے دیوانیں نکل جاتے ہیں اب ایک گزل کا مطلع پیش کرتا ہوں کہ رات بھر تنہا رہا دن بھر اکیلا میں ہی تھا رات بھر تنہا رہا دن بھر اکیلا میں ہی تھا شہر کی آبادیوں میں اپنے جیسا میں ہی تھا رات بھر تنہا رہا دن بھر اکیلا میں ہی تھا شہر کی آبادیوں میں اپنے جیسا میں ہی تھا اور میں ہی دریا میں ہی طوفاں میں ہی تھا ہر موج بھی میں ہی دریا میں ہی توفاں میں ہی تھا ہر موج بھی میں ہی خود کو پی گیا صدیوں سے پیاسا میں ہی تھا میں ہی خود کو پی گیا صدیوں سے پیاسا میں ہی تھا اور کس لیے کترہ کے جاتا ہے مسافر دم تو لے کس لیے کترہ کے جاتا ہے مسافر دم تو لے آج سوکھا پیر ہوں کل تیرا سایا میں ہی تھا آج سوکھا پیڑ ہوں کل تیرا سایا میں ہی تھا اور میری آہڑ سننے والا دل نہ تھا دنیا کے پاس میری آہڑ سننے والا دل نہ تھا دنیا کے پاس سب کی آہڑ سب کی دھڑکن سننے والا میں ہی تھا رات بھر تنہا رہا دن بھر اکیلا میں ہی تھا شہر کی آبادیوں میں اپنے جیسا میں ہی تھا دوسری غزل کا مطلعہ دیکھئے کہ حادثے کچھ دل پہ ایسے ہو گئے حادثے کچھ دل پہ ایسے ہو گئے ہم سمندر سے بھی گہرے ہو گئے حادثے کچھ دل پہ ایسے ہو گئے ہم سمندر سے بھی گہرے ہو گئے اور بیٹھے بیٹھے دل جو بھر آیا کبھی بیٹھے بیٹھے دل جو بھر آیا کبھی رو دیئے بچوں کے جیسے ہو گئے رو دیئے بچوں کے جیسے ہو گئے اور اجنبی لوگوں سے جب ملنا پڑا اجنبی لوگوں سے جب ملنا پڑا اور بھی ہم تو اکیلے ہو گئے اجنبی لوگوں سے جب ملنا پڑا اور بھی ہم تو اکیلے ہو گئے اور ڈوب کر ان مست آنکھوں میں لگا ڈوب کر ان مست آنکھوں میں لگا جیسے ہم صدیوں کے پیاسے ہو گئے جیسے ہم صدیوں کے پیاسے ہو گئے اور دوستو کیسی بہار آئی ہے یہ دوستو کیسی بہار آئی ہے یہ دل ہرا اور زخم نیلے ہو گئے دوستو کیسی بہار آئی ہے یہ دل ہرا اور زخم نیلے ہو گئے اور مطلب دیکھئے کہ کیوں خریدے گا کھلونے اب کوئی کیوں خریدے گا کھلونے اب کوئی عشق دل لوگوں کے سستے ہو گئے اور ایک غزل کا مطلب دیکھئے میں خوابوں میں تو دریا دیکھتا ہوں میں خوابوں میں تو دریا دیکھتا ہوں بہت فیل خود کو پیاسا دیکھتا ہوں میں خوابوں میں تو دریا دیکھتا ہوں بہت فیل خود کو پیاسا دیکھتا ہوں زمین و آسمان بارود کے ہیں زمین و آسمان بارود کے ہیں جہاں میں اپنا بچہ دیکھتا ہوں جہاں میں اپنا بچہ دیکھتا ہوں زمین و آسمان بارود کے ہیں جہاں میں اپنا بچہ دیکھتا ہوں لگا لیتا ہوں سینے سے اسے میں کوئی دشمن جو سچا دیکھتا ہوں وہ کچھی عمر میں بچھڑا تھا مجھ سے میں اب تک اس کا رستہ دیکھتا ہوں میں اب تک اس کا رستہ دیکھتا ہوں زمین پہ سر جھکاتا ہوں میں اپنا فلک پر اپنا سجدہ دیکھتا ہوں میں اپنی ماں کی صورت دیکھنے کو فلک پر ایک ستارہ دیکھتا ہوں لگا لیتا ہوں سینے سے اسے میں کوئی دشمن جو سچا دیکھتا ہوں میں خوابوں میں تو دریا دیکھتا ہوں بہت پھر خود کو پیاسا دیکھتا ہوں اب ایک نظم پیش کرتا ہوں کہ پرانا یار جب ملتا ہے کوئی پوچھ لیتا ہوں پرانا یار جب ملتا ہے کوئی پوچھ لیتا ہوں وطن میں وہ جو کچھا گھر تھا میرا اب وہ کیسا ہے پرانا یار جب ملتا ہے کوئی پوچھ لیتا ہوں وطن میں وہ جو کچھا گھر تھا میرا اب وہ کیسا ہے وہ سب مٹی کی دیواریں ذرا جو سر سے اونچی تھی وہ سب مٹی کی دیواریں جو سر سے ہنچی تھی کہیں آگئی کہیں تلچی کہ جو بالکل نصیدی تھی تھی ان پر ایک چھت لوہے کے بے ترتیب پتروں کی تھی ان پر ایک چھت لوہے کے بے ترتیب پتروں کی وہ پتریں آندھیاں چلتی تو اکثر اڑ بھی جاتے تھے کبھی وہ ٹوٹ جاتے تھے کبھی وہ مر بھی جاتے تھے نیا خرچہ نکل آتا تھا بارش کے زمانے میں نیا خرچہ نکل آتا تھا بارش کے زمانے میں کہ گہنے ماں کے بھگ جاتے تھے اس موسم سوہانے میں نیا خرچہ نکل آتا تھا بارش کے زمانے میں کہ گہنے ماں کے بھگ جاتے تھے اس موسم سوہانے میں اکھڑ جاتی تھی دیواریں بگڑ جاتا تھا گھر سارا اکھڑ جاتی تھی دیواریں بگڑ جاتا تھا گھر سارا سمٹ جاتا تھا ایک کونے میں سامانے سفر سارا کڑکتی بجلیاں تو ماں کے سینے سے لپڑ جاتے کڑکتی بجلیاں تو ماں کے سینے سے لپڑ جاتے ٹھٹول جاتے تھے سردی میں کہ جارہ جب کبھی آتا وہ گھر گرمی کے موسم میں کوئی تندور بن جاتا ٹھٹول جاتے تھے سردی میں کہ جارہ جب کبھی آتا وہ کچھا گھر ہی تھا اپنی زمین اور آسمان اپنا وہ کچھا گھر ہی تھا اپنی زمیں اور آسمان اپنا کہ جس کی دھول مٹی میں بسا تھا ایک جہاں اپنا کہ جس کی دھول مٹی میں بسا تھا ایک جہاں اپنا اسے ماں لیپتی تھی پوتتی تھی اور سجاتی تھی اسے ماں لیپتی تھی پوتتی تھی اور سجاتی تھی کہ کچھے گھر کو وہ نادان ایک جنت بناتی تھی کہ کچھے گھر کو وہ نادان ایک جنت بناتی تھی محبت تھی اسے اس گھر کے ایک زرے زرے سے محبت تھی اسے اس گھر کے ایک زرے زرے سے کہ جس کی دھول میں ایک روز وہ بھی ہو گئی مٹی جنازہ جب اٹھا تو سب درو دیوار روئے تھے جنازہ جب اٹھا تو سب درو دیوار روئے تھے سہن میں تھی اداسی اوٹلا مایوس لگتا تھا سنبھالے گا ہمیں اب کون سب ہی نے یہ سوچا تھا ملا ایک عمر کا بنباس مجھ کو اپنے اس گھر سے ملا ایک عمر کا بنباس مجھ کو اپنے اس گھر سے جہاں بچپن گزارا جہاں بچپن گزارا کٹ گیا رشتہ اسی در سے ملا ایک عمر کا بنباس مجھ کو اپنے اس گھر سے جہاں بچپن گزارا کٹ گیا رشتہ اسی در سے وہ کچھا گھر وہ کچھا گھر عزیزوں نے میرے اب بیج ڈالا ہے وہ کچھا گھر عزیزوں نے میرے اب بیج ڈالا ہے خدا جانے مہا کیا ہو گیا کیا ہونے والا ہے پرانا یار جب ملتا ہے کوئی پوچھ لیتا ہوں وطن میں وہ جو کچھا گھر تھا میرا اب وہ کیسا ہے وطن میں وہ جو کچھا گھر تھا میرا اب وہ کیسا ہے